بسم اللہ الرحمن الرحیم جو طالب علم فارغ ہو چکے ہیں عالم بن چکے ہیں ان سے بہت ضروری مشورہ بلکہ بچوں کے لیے حکم کے درجے میں کہ فوراں فراغت کے ابھی بعد آپ نے میٹرک کرنا ہے اگر نہیں کیا ف ای پی ہے ڈبل ای میں پی جی ابھی سے ارادہ کرو انگلیش لینگویج اربیک لینگویج فوراں کرو اس میں سستی نہ کرو اور اگر عبارت کمزور ہے تو صرف و نحر آپ پڑھیں تخوص کرنا چاہیں تو کر لیں ٹھیک ہے لیکن ان چیزوں کی فوراں پریویٹ فکر شروع کریں ہمارے علماء کی غلطی ہے کہ تئیس سال کی عمر میں فارغ ہو جاتے ہیں اور پچ پن سال تک تدریس کرتے ہیں سواب ملتا ہے مذہب نماز پڑھاتے ہیں سواب ملتا ہے لیکن ٹیم زائے کرتے ہیں جو فارغ ٹیم ہے تو ہمارے گیرہ ساتھی ایسے ہیں کہ فارغ ہونے کے بعد ہونے پریویٹ پڑھنا شروع کر دی اب وہ نیوی میں آفیسر ہیں حافظ آل مفتی ہیں لیکن ڈبل اے میں پجڈی ہیں تو نیوی میں آفیسر ہیں اور مدارس میں ہی پڑھا رہے ہیں فری دو تین پڑھا رہے ہیں تو ہمارا مقصد اس سے پاکستان کے اداروں کی خدمت اور ان میں جا کر ان کی اصلاح ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے تو وقت کو آپ ادرات زائن فارمائے وقت کو قیمتی بنا ہے میٹرک ایف اے بی اے ڈبل اے میں پی ڈی اور علماء تکڑے ہوتے ہیں لینگویج تین مہینے میں آپ انگلیس سیکھ سکتے ہیں اور عربیک لینگویج یہ آسان کام ہے اور عبارت میں آپ مضبوط ہو تو اس میں آپ ادرات سوستی نہ فرمائے فارغ شدہ علماء کو نصیت بلکل ایک گھنٹہ آپ فارغ نہ رہیں اور تمام علماء سے یہ بھی گزارش جو جدید فارغ ہو چکے ہیں یا قدیم وہ کم از کم ایک دو گھنٹے چھے فری ہو سکول کالج یونورسٹی میں پڑھائیں اس لیے کہ وہاں چورانوے فیصد لوگ جاتے ہیں ان کی فکر کی ضرورت ہے تو مقصد وہاں ان تمام چیزوں سے دین ہی کی خدمت ہو اور زیادہ سے زیادہ ہم دین کی خدمت کریں اور ہماری جو آوازیں زیادہ سے زیادہ دور تک پہنچ جائیں یہ دیگر تعلیم لینگویجز حاصل کر کے مقصد دین کی خدمت ہو اور آپ کی کیفیت ایسی ہو کہ قوافن ازاصر نمیم مقولی بتن الجبالہ وخزن البحارہ آپ ایسے ہوں انشاءاللہ والسلام